بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خواتین و حضرات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ تم ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے محبت اور شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جیسے ایک ہی جسم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی جسم ہوتا ہے کہ جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں ہی تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں ہی درد ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ خواتین و حضرات ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہے کہ کسی کے آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے کسی کے سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوگا پورے جسم میں تکلیف ہوگی اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ خواتینوں حضرات ایمان والے جو لوگ ہیں وہ رحم کرتے ہوئے دوسروں پر محبت اور شفقت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو ان کو بھی تکلیف ہوگی کیونکہ وہ ایمان والے ہیں ان کے اندر ایمان موجود ہے اگر کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشان لیسے وہ بھی پریشان ہوں گے کہ یار یہ بندہ میرا پریشان ہے یہ نہیں کہ یہ پریشان ہے تو پریشان ہے میں تو پریشان نہیں ہوں میں تو اپنا کام کروں میں تو اپنی زندگی گزاروں وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایمان والے ہیں اور یہ کون کریں گے جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کریں گے تو خواتینوں حضرات ہم اپنے اوپر اپنی حالت پر خود گوھر کر لیں اور اس زمانے میں مسلمان کہلانے والی قوم کے حال پر بھی ہم گوھر کر لیں جب ہم گوھر کریں گے نا تو جب ہمیں نظر آئے گا خواتینوں حضرات کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں اور لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے ابھی تو ہم اپنے اوپر گوھر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ہمیں اپنے اوپر گوھر کرنے سے اور فگر کرنے سے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہم دوسرے پر گوھر کیسے کب کریں گے ہم دوسروں کو کب دیکھیں گے کہ کون پریشان ہے کون تکلیف میں ہے لوگوں کو پریشانی آتی ہے تکلیف آتی ہے آ کے چلی بھی جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو دیکھنے میں لگے ہیں نا اپنے کام کو اپنی مصروفیات اپنے آپ کو اپنی بیوی اپنے بچے اپنا گھر اپنی گاڑی اپنی فیملی اپنا گھننا اپنا پھڑنا اپنا کھانا اپنا پینا ابھی تو ہم اسی میں لگے ہیں تو ہم دوسرے کب نظر آئیں گے جو پریشان لوگ ہیں ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ دار میں ہمارے پڑوس میں ہمارے دوست احباب میں ہمارے جاننے والوں میں تعلق والوں میں خبتین و حضرت اس کو دیکھنا ہے ہمیں اپنے آپ سے باہر نکلنا ہے پھر دیکھنا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث ہماری لئے کہی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کرنا ہے کیونکہ یہ زندگی دنیا مختصر ہے اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی یہ سارے کام جو ہم یہاں کریں گے وہ آگے کام آئیں گے وہ ہمارے کام آئیں گے اس سے ہمیں وہاں سکون ملے گا آگے بڑھنے کے راستے بنیں گے اگر ہم نے نہیں کرے اور یہیں کھانا پوری کر کے چلے گئے تو پھر وہ نقصان ہی نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں خبتین و حضرات ہم اپنے مطلب کے لئے ہر ممکن صورت میں مسلمان کو پریشان کرنے مسلمان کو نقصان پہنچانے میں ہم بالکل بھی آسرہ نہیں کرتے ہمارا مطلب پورا ہو جانا چاہیے بھلے کسی کو تکلیف پوچھنے تو پوچھے ہمیں اس سے کوئی پروا نہیں ہے ہمارا مطلب پورا ہو تو کتنے لوگوں کو ہم اپنا مطلب پورا کرنے کے لئے تکلیف پہنچا دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں ذرا تکلیف نہیں ہوتی خبتین و حضرات اس چیز سے اس عادت سے ہمیں بچنا ہے اپنے مطلب کے لئے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی دوسری مسلمان بہنوں کو تکلیف نہیں پہنچانی کہ ہمارا مطلب نکل گیا ایک پریشان حال کی اعانت کرنا اور خیر خبر لے لینا اور اس کو تسلی دیتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو بہت بڑی چیزیں خبتین و حضرات ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ ہم پریشان حال کے قریب سے نہیں گزرتے ہم خیر خبر لیں گے ابھی تو ہم قریب سے نہیں گزرتے ہم کہتے ہیں یہ بندہ پریشان ہے میں جاؤں گا تو ہوگا یہ کہ یہ کچھ مانگ نہ لے ابھی مجھے پتا چلا یہ بہت پریشان ہے اس کے گھر کے بہت زیادہ جو خراب ہے میں جاؤں گا تو یہ کچھ مانگ لے گا کچھ حاجت کر لے گا میرے سامنے کوئی حاجت رٹھ لے گا میں کیا کروں کہتے ہیں چھوڑو اپنے کام میں لگے رو اپنی زندگی گوڑا اس کے پر بیچارے کے اوپر پریشانی آئی تقریب اس نے اٹھائی چلی گئی ہمیں اللہ نے موقع دیا تھا ہم جاتے اس کے پاس اس کو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تھا تو ہم مال خرچ کرتے جان طاقت اللہ نے دی ہے تو ہم جان سے کرتے جو بھی کر سکتے تھے یہ بھی نہیں کر سکتے تسلی تو دے سکتے تھے ہم نے تسلی بھی نہیں دی اللہ نے ہمیں موقع دیا وہ موقع ہم نے گوا دیا اور اس کے اوپر پریشانی آئی اور آکے چلی گئے اب مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے خواتین و حضرات اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لئے اپنے مطلب کو نکالنے کے لئے دنیا کے ہر آدمی کو اسلامی بھائی مسلمان بھائی بنانے کے لئے تیار فورا یار آپ تو میرے بھائی ہو اڑے آپ تو میری جان ہو آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں تین چار تعریف بھی کر دیں گے جو عادت اس کے اندر نہیں ہے وہ بھی کر دیں گے وہ بھی ڈال دیں گے اضافہ کر دیں گے ایکسٹرا وہ عادت اس کے اندر نہیں ہے وہ خوبی ہے اس کے اندر نہیں ہے اپنی طرف سے ڈال دیں گے کیوں کام نکلوانا ہے نا اپنا مطلب اپنا مطلب بہت اہم ہے یہ بندہ اہم نہیں ہے مطلب اہم ہے تو اس کی لئے جو ہے وہ اس کی تعریف کر دیں گے مو پہ اور مطلب نکل گیا اب مطلب نکل گیا اب جس نے مطلب نکالا ہے وہ ہی کچھ ٹائم کے بعد گھم پھر کے آگیا اس کا کوئی کام اٹک گیا آپ کے اوپر اب وہ کام آپ کر سکتے ہو اب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے کیا کیا آپ نے ایک منٹ میں فارق کر دیا بہت سے لوگ تو بول دیتے ہیں کون ہے بھائی میں نے جانتا کون وہ نہیں نہیں میں نے جانتا بھائی یہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں آپ نے میرا بڑا کام کیا تھا یہ ہے کہ آپ کل آجاؤ آپ پرسو آجاؤ آپ ترسو آجاؤ لو بھئی گھما دیا اس کو تنور وہ گھمرا ہے بچارہ پرسو آجاؤ کل آجاؤ خواتین و حضرات اپنا کام نکلوا لیا اب جب اس کو کام پڑا تو ہم نے اس کے کام نہیں آیا تو کوئی بھی بندہ ہو دنیا کے کوئی بھی آدمی ہو ہم اپنے کام کے لیے اس کو بھائی بنا لیں گے سگا بھائی بھائیوں کی طرح خیال کریں گے لیکن جب کام نکل جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو پوچھیں گے بھی ہم اس کو پوچھیں گے بھی نہیں کئی نظر آئے گا تو ہم مجالے رکھتے اس کے حالے والے لیں اس کی خیر خبر لیں کہ یار اس نے میرا کام نکالا ہے خواتین و حضرات یہ ہمارا حال ہوتا جا رہا اس حال پہ ہم آ گئے ہیں مزید اور کتنے حال پہ آئیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جس شخص نے میرے ایک امتی کی حاجت کو پورا کر دیا یا ایک پریشانی دور کر دی اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے خواتین و حضرات اصل تو جنت ہے اور کیا چاہیے ایک حاجت کسی کی پوری کر دی جنت مل گئی اور اللہ کے ان اللہ بھی راضی اللہ کے نبی بھی راضی ایک حاجت کسی کی پوری کر دی ہے اور جنت مل گئی ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی مختصر ہے چلے جانا ہے چھوڑ کے سب چلے گئے بادشاہ بھی چلے گئے وزیر بھی چلے گئے سب چلے گئے محل والے گاڑیوں والے پوٹھیوں والے میل والے کمپنی والے سب چلے گئے جو کہتے تھے میرے بگر دنیا نہیں چل سکتی وہ بھی چلے گئے تو اصل تو جنت ہے اور ہمیں کسی کی حاجت پوری کرنے سے پریشانی دور کرنے سے جنت مل رہی تو ہم کتنے لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کی پریشانی دور کر سکتے ہیں اپنی طرف سے تو خواتین و حضرات ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو کرنا چاہیں تو اگر نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف اپنے اپنے اپر دیکھ کے زندگی گزار سکتے ہیں خواتین و حضرات اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص پریشان ہے اور کسی شخص نے اس پریشان حل کی پریشانی کو دور کر دیا اب جس نے پریشانی کو دور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہتر مغفرتیں لکھ دیں گے تہتر مغفرتیں لکھیں گے جس میں ایک سے اس کے دنیا کے سارے کام بن جائیں گے اور بہتر مغفرتیں قیامت کے دن درجات بلند کرنے کے لیے ہوں گے درجات بلند کرنے ابھی تحجت نے پڑی ابھی حج اور عمرہ بھی نہیں کیا ابھی پوری رات مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑی پانچ وقت کی نماز کی پابندی بھی نہیں کری لیکن کسی کی پریشانی کو دور کر دیا ہے دنیا کے بھی کام بن گئے اور قیامت کے لیے بھی اللہ نے زخیرہ ہماری لیے رکھ دیا مہا پہ ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں خواتین و حضرات اور کیا چاہئے تو خواتین و حضرات یہ بات یہ پیغام مجھے آپ تک پہنچانا تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں لوگوں کا خیال کریں لوگ اگر تکلیف میں ہم ان کی کام آئیں کوشش کریں ہم جہاں تک ان کی تکلیف دور کر سکتے پوری کر سکتے کریں پریشانی دور کر سکتے جہاں تک کر سکتے ہم کریں پیچھے نہ ہٹیں لوگوں کے سامنے آئیں لوگوں کی مدد کریں اللہ آپ کو مجھے کر دے گا اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا تو اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا السلام علیکم اللہ حافظ